لہور ہائی کورٹ میں کراچی شہدہ حال میں قومی زبان وکلا کنونشن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا اس تقریب کا مقصد اردو زبان کو وہ مقام دینا ہے جس کی یہ زبان حق دار ہے تقریب کی صدارت آئی ایل ایم کے ایڈوکیٹ صدر نصراللہ علق نے کی تقریب میں نصیر احمد، ایڈوکیٹ جواد اقبال، شاہید خان، محمد وسیم، رمضان، مذر ملک سمیت، دیگر سیاسی و سماجی اور وکلا کی قصیر تعداد نے شرکت کی نظام ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے آئی ایل ایم کے صدر نصراللہ علق نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قومی زبان وکلا کنونشن جو آج اسلامک لائرز مومنٹ لاہور کے زیرے تمام ہو رہا ہے یہ اردو کے حوالے سے ہے اردو ہماری قومی زبان ہے، نظریاتی زبان ہے، تہذیب اور کلچر کی زبان ہے جس میں ہمیں پڑھنے اور سیکھنے میں آسانی رہتی ہے ہماری نسلوں کو لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آج تک اردو کا نفاظ نہیں کیا گیا دفتری زبان نہیں بنائے گی حالانکہ آئین پاکستان کے اندر یہ تیہ ہے انیس سو تہتر کے آئین میں کہ یہ ٹھیک پندرہ سال بعد اس کا نفاظ کر دیا جائے گا قومی زبان بنا دی جائے گی نظام تعلیم کا ذریعہ بھی اردو بنا دیا جائے گا لیکن یہ آج تک نہیں ہو سکا تو ہمارا یہ مطالبہ ہے وہ کلا کا آئین قانون اور بانی پاکستان کی ارشادات کی روشنی میں اور عدالت عزمہ کے جناب جسٹس مسٹر جسٹس جواد ہے سخاجہ صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی ہے پی ال ڈی دو ہزار پندرہ بارہ دس انہوں نے یہ اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ اردو کو جو ہے وہ قومی زبان بنایا جائے دفتری زبان بنایا جائے اور اس کو نوفیس کیا جائے اس پہ حکومت نے تھوڑے اقدامات کیئے تھے لیکن پھر رک گئے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک پاکستان میں مملکت خداداد پاکستان میں ہماری قومی زبان کا راج ہونا چاہیے اردو نافذ ہونی چاہیے اردو میں ہی ذریعہ تعلیم ہونی چاہیے تاکہ ہماری نسلوں کو آسانی سے وہ سیکھیں اسی میں ہی ترقی ہوگی کیونکہ پوری دنیا میں قوموں نے جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے وہ اپنی قومی زبان کے اندر انہوں نے ترقی کی ہے نہ کہ ادھر ادھر سے مانگے تانگے کی زبانوں کو انگریزی انٹرنیشنل زبان ہے اس کے علاوہ دیگر حاضرین کا کہنا تھا کہ اسلامی کلائز مومنٹ نے آج ایک بہت قومی مسئلے کی طرف توجہ دنانے کے لیے یہ سیمینار مرکت کیا ہے میں انہیں اپریشیٹ پیش کرتا ہوں یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ قومی مسئلہ ہے جس سے ہم ستر سال سے اسے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اردو زبان کا نفاذ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ایکزسٹ کرتا ہے ان فیلڈ ہے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنی قومی زبان کو ساتھ لے کے چلتی ہیں دنیا میں ہر اس ملک نے ترقی کی ہے جس نے اپنی قومی زبان کی ترویج کی ہے اس کو اپنا دفتری زبان اپنی سرکاری زبان اپنی تعلیمی زبان بنایا ہے اردو زبان ہماری قومی زبان ہے ہم یہ چاہتے ہیں جو اردو زبان ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پر بھی ہمیں انٹرڈیوز کروانا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو اس معاملے پر بہت زیادہ ورک کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں انیس سو سنتالیسے آج تک اس پر کام نہیں ہوا حالانکہ ہماری عدلیہ جو دیشری انہوں نے اس میں بہت ساری جزیمنٹ دیئے چکے ہوئے ہیں کہ اس کو نفاظ کریں ہماری دفتری زبان وہ اردو ہونی چاہیے ہماری عدلیہ کے جتنے فیصلے ہیں وہ سارے اردو میں ہونے چاہیے گزارش ہے کہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے اور ہمیں اس پر عمل درامت کرنا چاہیے بلکہ یہی نہیں کہ ہمیں برے لینگویج برے زبان استعمال کرنی چاہیے جس طرح کہ انگریزوں کا ملک ہے آج کا یہ جو وقلہ کنونچن ہے یہ قومی زبان کے حوالے سے ہے اور اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ قومی زبان کا نفاظ جو ہے اس کے حوالے سے متوجہ کیا جائے صاحبان اختیار کو اور صاحبان اختیار کو اس حوالے سے ان کی ذمہ داری یاد دلائی دے یہ اردو کا نفاظ جو ہے یہ کوئی ایسا فالتو کام نہیں ہے یہ کسی فرد کی کسی گروہ کی کسی جماعت کی خواہش نہیں ہے بلکہ اردو کا نفاظ قیام پاکستان کے مقاصد میں سے ہے اس تقریب کا مقصد قومی زبان اردو کو وہ اہمیت دینا ہے جو باقی ملک اپنی قومی زبان کو دیتے ہیں کامیرامین طیب احمد کے ساتھ ہیدر علی نظام ٹی وی لہور یونس موبائل ہول سیل ڈیلر آل موبائل برینٹس آویلیبل 25 years of trust ایرڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور فون 042 372 4485 بیس کول برگ لاہور فون 0423 575 6613 and 14 کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924 23723 1448 موسیقی